موسیقی موسیقی محترم ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے ہمارا موضوع میاں بیوی کے جھگڑے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلی ملاقات میں ہم نے اسلام میں اس دیواجی رشتہ کی کیا اہمیت ہے اسے پانچ نکات میں ہم نے سمجھ لیا میں نے ذکر کیا کہ سماج اور معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اس رشتے سے اعراض کرتے ہیں اور شادی بیاہ سے دور بھاگتے ہیں زیادہ عبادت کرنے اور زیادہ نیکیاں کمانے کے مقصد سے میں نے کہا کہ یہ مقصد اگرچہ اچھا ہے لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض ہے اس لئے کی نکاح کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ہمارا مقصد کتنا بھی نیک ہو ہمارا جذبہ کتنا بھی پیارا ہو لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو ہمارے جذبے کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا سکتا ہے اور میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے صحیح بخاری کا واقعہ ذکر کیا جب صحابے کرام نے زیادہ عبادت کے مقصد سے یہ فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تنبیہ کی اور ان کے سامنے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنی زندگی کو پیش کر کے بتایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں شادی بھی کرتا ہوں یہ میری زندگی ہے اور اگر کوئی شخص میری سنت سے اعراض کرتا ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے آج میں سی بخاری کے واقعی کی روشنی میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ زیادہ عبادت کرنا زیادہ نیکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آیا وہ عمل اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں بس کوئی بھی عمل معلوم ہوا کوئی بھی نیکی معلوم ہی تو اس کے پیچھے پڑ جانا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ہم نیکیاں کمائیں گے زیادہ زیادہ عبادتیں کریں گے آپ نے دیکھا کہ تین صحابہ جب زیادہ نیکیاں کرنے کے مقصد سے زیادہ عبادت کے لیے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلسل روزہ رکھوں گا میں رات پر نمازیں پڑھوں گا میں زیادہ عبادت کے مقصد سے میں شادی نہیں کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ناراضگی کا اظہار کیا اللہ حب العالمین کو زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں جو بھی عبادت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے اسی لیے صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ہمیں ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمیل عملا لیسا علیہ امرنا فہو ردن جو شخص کوئی بھی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ عمل اللہ حب العالمین کے پاس مردود ہے وہ عمل اللہ حب العالمین کے پاس مقبول نہیں ہو سکتا ہے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولیکن ينظر الى قلوبكم و عامالكم اللہ حب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا اللہ حب العالمین تمہارا مال نہیں دیکھتا اللہ حب العالمین تمہارا دل اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے دو چیزیں ضروری ہیں ہماری نیت کی اصلاح ضروری ہے اور ہمارا عمل درست ہونا ضروری ہے دو چیزوں کی درستگی ضروری ہے ایک نیت کی درستگی اور دوسرے عمل کی درستگی یعنی ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کو راضی کرنے کیلئے کریں اور دوسرے وہی عمل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اسی طریقے سے سماج اور معاشرے میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں یا شادی کرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں اس چیز سے دور بھاگتے ہیں معاشر کے مسئلے کو لے کر کے کہ میں کہاں سے کماؤں گا شادی کے بعد اپنی بیو بچوں کو میں کہاں سے کھلاؤں گا اس ترقی آفتہ زمانے میں جہاں ہمارے بہت سارے اخراجات ہیں مالی مسائل ہیں ایسی صورت میں ہم شادی بیعہ کر کے خود کہاں سے کھائیں گے اور اپنے بیو بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے معاشر مسئلے کو لے کر کے بعض لوگ یا تو شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں اور اپنی جوانی کو بغیر شادی کے گزار دیتے ہیں یا ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم سے اعراض کرتے ہیں محترم ناظرین یہ مقصد بھی صحیح نہیں ہے مالی مسائل کو لے کر کے معاشی مسئلے کو لے کر کے اخراجات کے مسئلے کو لے کر کے شادیوں میں تاخیر کرنا یا شادی سے اعراض کرنا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے وہی اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اگر بوقت نکاح ہم مالی اعتبار سے کچھ پریشان ہیں مالی اعتبار سے کچھ کمزور ہیں اور اس کے رسول کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نکاح کرتے ہیں اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کے لیے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم اس مقدس بندھن سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں نکاح کے عمل کو انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو فخر و محتاجگی سے نکال کر اللہ تعالی ہم کو اپنے فضل و کرم سے خوشحال زندگی عطا کرے گا ہم کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے بینیاز کر دے گا اور ہماری محتاجگی کو اللہ ختم کر دے گا اللہ رب العالمین نے سورة النور آیت نمبر بتیس میں فرمایا این یکونوا فقرا یغنیهم اللہ من فضل اگر بوقت نکاح وہ محتاج ہوں غریب ہوں تنگ دست ہوں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں بینیاز کر دے گا خوشحال زندگی عطا کرے گا محترم ناظرین آپ دیکھیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اپنے گھروں میں اپنے دوست و احباب میں اپنے پاس پڑوس میں ان لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں جو شادی کے وقت جن کی زندگی کیسی تھی اللہ اور اس کے رسول کی اس حکم کی تعمیل کے بعد ان کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین نے کیسے خیر و برکت دی اور کیسی کیسی خوشحالی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور ان کے لیے رزق کے دروازوں کو اللہ نے کیسے کھول دیا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نسائی کی حدیث ہے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ رب العالمین ضرور مدد فرماتا ہے نمبر ایک مقاتب غلام کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے نمبر دو اَنَّاكِحَ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ اُو نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کے مقصد سے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ضرور مدد کرتا ہے وَالْمُجَاهِدْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے تو اس لیے مالی مسائل کو لے کر کے معاشی مسئلے کو لے کر کے اخراجات سے ڈر کر کے شادیوں میں تاخیر کرنا یا شادی سے پیچھے ہٹنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر کامل توقع اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہماری روزیوں میں خیر و برکت دے گا اور ہم کو خوشحالی دے گا محترم ناظرین اب آئیے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دیوارجی رشتہ نکاح شادی اور بیعہ کے کیا مخاصد ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں نکاح کا سب سے پہلا فائدہ نسل انسانی کی بخا نکاح کے ذریعے ہی ممکن ہے جب ہم شادی کرتے ہیں تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرماتا ہے اور اولاد کے ذریعے گھر خاندان رشتہ دار بنتے ہیں اور گھر سے خاندان سے رشتہ داروں سے ایک سماج اور ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو نکاح شادی بیعہ یہ نسل انسانی کی بخا کا ایک اہم ذریعہ ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دلائی جو زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی ہو ماخل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا اے اللہ کی رسول محبت کرنے والی؟ محبت کرنے والیろ 2012 دوسری مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنا سوال پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تیسری مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تزوج الودود الولود فانی مقاثر بکم الومم اے لوگو زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو تو اس لئے کہ میں تمہارے ذریعے دوسری امتوں پر میں اپنی امت کی کسرت ثابت کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا شادی بیاہ کا ایک مقصد بتایا نسل انسانی کی بخا اس کے ذریعے سے نسلیں آباد ہوتی ہیں نسلیں تیار ہوتی ہیں اولاد بچوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ نکاح کا ایک اہم مقصد ہے لیکن ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تزوج الودود الولود تم زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو دوسری طرف ہم سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو اور وہ بچوں کے اخراجات کے مسئلے کو لے کر کے ان کے معاشر کے مسئلے کو لے کر کے فیملی پلاننگ کا نظریہ رکھتے ہیں اور بچوں کی پیدائش سے احراز کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے روزی کا مالک اللہ رب العالمین ہے اور ہم بچوں کے معاشر کے مسئلے ان کے اخراجات کے مسئلے کو لے کر کے نہ گھبرائیں اللہ رب العالمین پر یقین رکھیں اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ سب کی روزی کا ذمہ دار ہے قرآن مجید میں سورہ حود کی آیت نمبر چھے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین میں کتنے ایسے چوپائے کتنے ایسے جاندار ہیں جو خود سے اپنی روزی حاصل نہیں کر پاتے اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورة العسرہ آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَا تَغْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْتَ اِمْلَاخِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا کَبِيرًا تم اپنے بچوں کو غریبی اور مفلسی کے در سے قتل مت کرو ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے یقیناً ان کا خطل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے آپ نے دیکھا کہ بچوں کے اخراجات ان کے معاش کے مسئلے کو لے کر کے ان کو فیملی پلاننگ کرنا اور بچوں کی پیدائش سے درنا گھبرانا یہ بہت بڑا جرم ہے جرم عظیم ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول اید جنب اعظم انداللہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندن وہو خلقک کہ اللہ رب العالمین تمہارا خالق ہے اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناو عبداللہ بن مسعود نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو بڑا گناہ ہے ثم آئیو پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدکا خشیتا ان یتعاما معاک تم اپنے بچے کو اس در سے خطل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا ناظرین اکرام ہم غور کریں جو لوگ فیملی پلاننگ کے خائل ہیں جو ہم دو اور ہمارے دو کا نعرہ لگاتے ہیں کیا وہ اللہ رب العالمین پر توقل رکھتے ہیں کیا انہیں اللہ رب العالمین کی خدرت تر ایمان اور یقین ہے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے زمان جاہلیت میں وہ لوگ بچوں کی پیدائش کے بعد انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے زندہ درگور کر دیتے تھے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ہم تو انہیں پیدا ہی نہیں ہونے دیتے اور فیملی پلاننگ کے ذریعے ہم بچوں کی پیدائش کو روک دیتے ہیں اس لئے ہم اللہ رب العالمین سے ڈھریں اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ پر توقل رکھیں اور اللہ رب العالمین کی خدرت تر یقین رکھیں روزی کا مالک اللہ ہے ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے لئے رزق کا انتظام کرے گا ہماری روزیوں میں خیر و برکت دے گا اور ہمارے مسائل کو آسان فرمائے گا اسی طرح سے نکاح کا شادی بیاہ کا ایک اہم مقصد جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بنایا ہے وہ ہے عفت و پاک دامنی ہماری نظروں کی حفاظت خواہشات تر کنٹرول کرنا ہے شادی کے ذریعے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے ہم نظروں کے فتنے سے بچ جاتے ہیں اور خواہشات تر ہم کنٹرول پاتے ہیں یہ نکاح کا ایک بڑا اہم مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی بخاری کے حدیث ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیتزوج فإنہو أغز للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیه بالصوم فإنہو له بجا اے نوجوانوں کی جمعات تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شادی کر لیں اس لئے کہ شادی کرنے سے ان کی نگاہ جھوک جائے گی ان کی نظروں کی حفاظت ہوگی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور جو لوگ شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسرت سے نفلی روزے کا احتمام کرے اس لئے کہ روزہ ان کی خواہشات کو کچل دے گا خواہشات اور کنٹرول رکھنے کی قوت دے گا تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کا نکاح کا ایک اہم مقصد بتایا عفت و پاک دامنی شادی کے ذریعے ہم اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتے ہیں خواہشات تر کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے یہ ایک مومن کی صفت ہے قرآن مجید میں سورة المومنون کی آیت نمبر پانچ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کا وصف ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذینہم لفروجہم حافظون مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کی بشارت سنائی ہے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بتایا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی مجلس میں اعلان کیا کون ہے جو مجھے اس بات کی زمانت دے کہ میں اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کروں گا ایسے شخص کو میں جنت کی زمانت دیتا ہوں اسی طرح سے ترمیزی کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثری ما یدخل الناس الجنہ قالا تقوى اللہ وحسن الخلق اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا تقوى اور حسن اخلاق وَسُئِلَ عَنْ اَخْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْنَّارِ قَالَ الْفَمْ وَالْفَرْجِ آج آپ سے سوال کیا گیا کس وجہ سے لوگ کسرت سے جہنم میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی ایک زبان اور ایک شرمگاہ کی عدم حفاظت زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ کسرت سے جہنم میں جائیں گے اس لیے شرمگاہ کی حفاظت عزت و عبرو کی حفاظت عفت و پاک دامنی کی زندگی نکاح کے ذریعے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے عفت و پاک دامنی ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانتے تھے اللہم انی اسألک الہدہ والتخا والعفاف والغنہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں تقوی کی زندگی مانگتا ہوں پاک دامنی کی زندگی مانگتا ہوں اور بے نیازی کی زندگی مانگتا ہوں تو اس لیے عفت و پاک دامنی ایک مومن کی زندگی میں بہت ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ اور جو شخص عفت و پاک دامنی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عفت و پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما دیتا ہے تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عفت و پاک دامنی کی زندگی گزاریں اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں نظر کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کا ایک اہم ذریعہ اس کا ایک اہم سبب نکاح کرنا ہے نکاح کرنے میں بلا وجہ ہم تاخیر نہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم سے ہم اعراض نہ کریں ورنہ ہماری عزت و عبرو کی حفاظت مشکل ہے خاص طور پر ایک ایسے دور میں جہاں پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری عزت و عبرو کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے جہاں پر ہمارے لیے گناہوں کا ارتکاب آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے ایسی صورت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اس حکم پر عمل کرنا چاہیے اور بلا وجہ لمبی لمبی خواہشات بڑی بڑی خواہشات رکھ کر کے ہمیں اس حکم سے شادی بیاہ سے اعراض نہیں کرنا چاہیے اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے اور ماباپ کو بھی اس مسئلے میں سنجیدگی سے کام لینا چاہیے اور اپنے بچوں کی شادیوں میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے اللہ اسے دعا کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح کے جو مقاصد ہیں اور جو فوائد ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق دعا فرمائے بس یہی پر ہماری یہ گفتگو ختم ہو رہی ہے آئندہ مزید نکاح کے مقاصد اور فوائد کو جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی